بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج نیوز ناظرین سترہ اغسط پاکستانی تاریخ کا ایک نہائیت اہم ترین دن ہے سترہ اغسط ہمیں پاکستان کے اس فوجی آمیر کی یاد دلاتا ہے کہ جس نے پاکستان کی متفقہ سماجی دستاویز انیس سو تھیتر کے آئین کے متعلق یہ کہا تھا کہ یہ بارہ صفات کا ایک ایسا کتابچہ ہے جسے میں جس وقت چاہوں پھار سکتا ہوں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں جنرل زیاء الحق کی فوجی آمیر جنرل زیاء الحق نے اپنے دور اقتدار میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کی فوج، عدلیہ، پارلیمان، بیوروکریسی اور میڈیا کے اندر ایسے اناثر کے بیج بوئے جن کی فصل ہم آج برسوں بعد بھی کاٹ رہے ہیں ناظرین انیس سو تھیتر کا آئین پاکستان پاکستان کی ایک متفقہ سماجی دستاویش تھا اور اسی کے متعلق جنرل زیاء الحق نے جب یہ آئین پانچ جولائی انیس سو ستتر کو توڑا اور پاکستان کے منتخد وزیراعظم جولفکار علی بھڑپو کو عوضے سے ہڑایا تو اس کے کچھ عصے بعد آمر مطلق نے یہ کہا اپنے ایک انٹرویو میں کہ انیس سو تھیتر کا جو آئین ہے جو پاکستان کی متفقہ سماجی دستاویش تھی انہوں نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ بارہ صفات کا ایک ایسا کتابچہ ہے جسے وہ جس وقت چاہیں اسے پھار سکتے ہیں ناظرین علمیہ یہ ہے کہ جنرل زیاء الحق کی سیاسی باقیات آج بھی پاکستان کی تقریباً تمام بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں نہ صرف فعل ہیں بلکہ ملک کی جو اجتماعی فکری ترقی ہے اس کو روکنے کے اندر بھی یہ پیش پیش ہیں عالمی شورت یاختہ مورخ ہیں آئین ٹالبوٹ انہوں نے اپنی کتاب پاکستان اے مارڈرن ہسٹری میں یہ کہا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ غیر آئین حکمران جنرز زیاء الحق نے ڈاللوں کی مدد سے جی ناظرین امریکی ڈاللوں کی مدد سے افغان جہاد کے لیے اسی ہزار مجاہدین تیار کیے اور ہزاروں ایسی کئی نرسیاں بنائیں اور انہی نرسیوں میں پروش پانے والے جو اناثر تھے وہ آج بھی پاکستان کی سلامتی کے در پہ ہیں اور ملکی ادارے ان کے ساتھ برسرے پیکار ہیں ناظرین جنرل زیاء الحق نے کائیدعظم اور علامہ اقبال کے فکری بیانیے کو بدل ڈالا اور سیاسی اسلام کے نام پر نفرت انگیزی، فرقہ واریت، انتہا پسندی اور ادم برداشت کے بیانیے کی بنیاد رکھی اور آج یہ وہی بیانیہ ہے جو پاکستان میں ہزاروں معصوم افراد کا قاتل بن چکا ہے یوں قائیدعظم کے پاکستان نے زیاء الحق کی باقیات کی شکل اختیار کر لی اور لمحے موجود کا جی ہاں ناظرین لمحے موجود کا اس سکت تک کا سب سے بڑا اور کروا سچ یہ ہے کہ فوجی عامر جنرل زیاء الحق کے بعد آنے والی کسی بھی حکومت نے پاکستان کا جو اساسی بیانیہ تھا اس کی تشکیلے نو کے لیے کسی قسم کی ناظرین کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی اور یوں ستر آنگست سونی سو اٹھاسی کے بعد جنرل زیاء الحق کی جسمانی باقیات تو فیصل مسجد کے نزدیک دفن کر دی گئیں مگر ان کی فکری باقیات آج بھی ہمارے ہاں نہ صرف سیاسی سماجی اور مذہبی روئیوں میں زندہ ہیں بلکہ ہر آن یہ نعرے بھی لگاتی ہیں کہ ہاں میں زیاء ہوں ناظرین ہمارے معاشرے کے اندر یہ ادم برداشت اور یہ منافقت جو عروج پائی اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں آج تک ہم اپنے معاشرے میں ہونے والی ہر ایک برائی ہر ایک کتاہی کا ذمہ دار جو ہے وہ اکثر بیشتر آپ میں سنا ہوگا جنرل زیاء اللہ کو ٹھہراتے ہیں ناظرین اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے کئی اناثر موجود ہیں جنہوں نے مختف ادوار کے اندر مختف جو فوجی حکمران سے ان سے فوائد اٹھائے ان سے سیاسی فوائد حاصل کر کے حکومتیں حاصل کی لیکن ان تمام تر اناثر اور تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک اپنا اپنا فوجی عامل ہے جس کے خلاف وہ نعرے لگاتی ہیں اور جو باقی فوجی عامل ہیں شاید وہ ان کی نظر میں اس طرح سے غیر آئینی حکمران نہیں تھے کیونکہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ان کے حلاف کوئی بات نہیں کی جاتی ناظرین پاکستان کے پہلے فوجی عامل جرل عیوب خان نے جب پاکستان کا آئین توڑا ملک کے اندر مارشلہ لگایا تو اس وقت کہ کئی جو سیاسی رہنمات ہیں وہ ان کے ساتھ اس عمل میں شامل ہو گئے جو سب سے بڑی مثال ہے اس کی وہ جناب زرفکار نے گھٹو مرہوم کی ہے جنہوں نے بعد میں پاکستان پیپس پارٹی کی بنیاد تو رکھی لیکن اس سے پہلے برسوں وہ نہ صرف صدر عیوب کی کابینہ کے اندر شامل رہے بلکہ جو صدر عیوب کا بیانیا تھا سیاسی بیانیا اس کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے وزیر اطلاع کے طور پر بھی کام کرتے رہے اور مطمئنہ فاطمہ جنہ کے خلاف جو الیکشن لڑا صدر عیوب نے اس میں جو ہے وہ زرفکار علی بھٹو نے ایک اہم ترین جو کردار ہے وہ ادا کیا اگرچہ بعد میں انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کی بنیاد رکھی اور پھر جو ہے وہ ایک جمہوری جدوجہت کے لیے ایک بھرکور جو ہے وہ اپنا نام بنایا اور کوشش کی اسی طرح پھر دوسرے فوجی آمد جنرل جیہا خان ان سے بھی جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی نے مغربی پاکستان کی حد تک اور جو مشرقی پاکستان کا علمیہ ہوا اس طوران جو ہے وہ زرفکار علی بھٹو کی کا جو کردار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشانات موجود ہیں لیکن ان کا بھی جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے اس طرح سے ذکر نہیں کیا جاتا ناظرین کیا وجہ ہے جی بلکل میں ہی بات کر رہا ہوں کہ آج کا جو دن ہے ستنہ آگست انہیس سوٹھاسی یقیناً آج کے دن جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی اور ہمارے ہاں جو بائیں بازو کے لوگ ہیں وہ یقیناً جنرل زیولاک کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے تمام تک برائیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ جنرل زیولاک کے سر ہے یہ بات کسی ہے درست بھی ہو سکتا کسی حد تک ناظرین درست بھی ہے لیکن جو میرا نکتہ نظر ہے جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیوں پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے جب بھی آمروں کی بات کی جاتی ہے تو اکثر آپ نے یہ بیانیاں سنا ہوگا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے زیولاک کے سامنے سر نہیں جھکایا انہوں نے جنرل مشرف کے سامنے سر نہیں جھکایا کیوں وہ صدر عیوب کا جنرل عیوب کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ شاید ان کی نظر میں جنرل عیوب اس طرح کے ڈکٹیٹر نہیں تھے اور کیونکہ ان کی پارٹی نے جنرل عیوب سے بے پناہ فوائد بھی اٹھائے اسی طرح جب ناظرین ہم آگے مزید بڑھتے ہیں تو 12 اکتوبر 1999 کو ایک جمہوری حکومت کا تختہ لپیٹ کا فوجی آمر جنرل پرویز مشرف نے مارشلہ لگایا تو اس کے بعد سے 12 اکتوبر 1999 کا جو دن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک یوم سیاہ کے طور پر مناتی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو بڑے ہیں جو بڑے سیاسی رینماں ہیں ان کی جانب سے اس طرح سے کھل کر رہے ہیں وہ جنرل زیولاک کے مارشلال کے حوالے سے برسوں بعد نہیں کی جاتی رہی اور اب بھی ایک بڑی محدود سوچ اس پارٹی کے اندر جو اس حوالے سے بات کرتی ہے اور جو وہ میاں نواز شریف نے جو جنرل زیولاک سے فوائد اٹھائے اور کس طرح سے جب جنرل زیولاک نے جنرلزوں کی حکومت کو برخاص کیا تو کس طرح سے میاں نواز شریف ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور مسلم لیگ کو تقسیم کیا اور اس کے بعد پھر جنرل زیولاک کی مدد جنرل زیولاک کی کوششوں کی مدد سے جو کہ وہ نواز شریف کے اوپر انہیں اپنا دست شفقت رکھا اور ناصر نواز شریف کو انہی سو بیاسی میں انہوں نے پنجاب کے اندر نیڈیوز کریا بلکہ آہستہ 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 پھر انہیں ملک کا جو سب سے بڑا عوضہ تھا وہاں تک پہنچنے میں بھی کافی جو ہے وہ ان کی مدد کی تو آج کا جو نکتہ نظر ہے میرا جو آج کا جو میرا پوائنٹ ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے صرف جنرل پرویز مشرف کو ہی آمر کہا جاتا ہے کیوں صرف 12 اکتوبر 1999 ہی مانایا جاتا ہے پانچ جولائی 1977 کا ناظرین ذکر جو ہے وہ کیوں نہیں کیا جاتا اور اسی طرح ناظرین اس کے بعد پھر 2002 میں بعض سیاسی جماعتوں نے جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دیا جن سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کا لیاظم اور کسی حد تک پاکستان طریقہ انصاف بھی شامل ہے جب عمران خان صاحب نے جنرل پرویز مشرف کے اس ریفرینڈم کی حمایت کی تھی اگرچہ بعد میں انہوں نے اس کے اوپر معافی بھی مانگی دیگر سیاسی رینماوں بھی ماضی کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود میرا یہ نکتہ نظر ہے کہ تمام طرح جو آمر ہیں اس ملک کے اندر جنہوں نے غیر آئینی حکومتیں جو ملک کے اندر بنائیں آئینی حکومتیں ختم کر کے چاہے وہ جنرل عیوب ہو جنرل جیعہ ہو جنرل زیاء الحق ہو جنرل مشرف ان سب کو ایک ہی طرح سے دیکھا جانا چاہیے کیوں ہمارے ملک میں انیس اپریل انیس سو چوہتر کا ذکر نہیں کیا جاتا کیونکہ انیس اپریل انیس سو چوہتر جو ہے وہ جنرل عیوب خان کا جمعہ وفات ہے سب کو سترہ گس انیس سو اٹھاسی تو یاد ہے جو جنرل زیاء الحق کا جمعہ وفات ہے اسی طرح سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کا ذکر ناظرین نہیں ہوتا سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو جنرل عیوب خان نے ملک کے اندر پہلا مارشلہ لگایا لیکن پاکستان بیپس پارٹی ہمیشہ پان جولائی انیس سو ستتر کا ذکر ہی کرتی ہے اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز بارہ اکتوبر انیس سو نانانمے کو تو یوم سیاہ کہتی ہے لیکن پانچ جولائی انیس سو ستتر جب زیاء الحق نے مارشلہ لگایا اور سات اکتوبر انیس سو اٹھاون جب ایوب خان نے مارشلہ لگایا اور رشید راجعیہ خان نے پچیس مارچ انیس سو انیس سو اٹھاون کو اس ملک کے اندر مارشلہ لگایا تو ان تاریخوں کا ذکر جو ہے وہ ناظرین کیوں نہیں کیا جاتا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہمتین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کئی ان کے بڑے سیاسی رینما ایسے ہیں جیسے خاجہ آصف جیسے شاہد خاکان عباسی جیسے احسن اقبال کہ جن کے بڑوں نے پانچ جولائی انیس سو ستتر کو ایک غیر آئینی طریقے سے اقتدار حاصل کرنے والے آمیر جنرل زیاء الحق کی خدمت کی ان کے بڑوں نے ان کا ساتھ دیا ہر آن جو ہے وہ ان کے حمایت کی برسوں اور ان کی اس حمایت کے نتیجے میں انہیں ایک سپیس ملا اور آج جو ہے وہ ایک بہتر سیاسی مقام پر ہیں کیا آپ نے کبھی یہ سنا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ان بڑوں نے اپنی ماضی کی غلطیوں کا کھلے آم اعتراف کرتے ہوئے پارلیمان کے اندر یا عوام کے سامنے اس بات کی معافی مانگی ہو اور اس بات کا اہد کیا ہو کہ اس ملک کے اندر جو چاروں آمر مطلق جو چاروں ڈکٹیٹر آئے ان سب کو جو ہے وہ ایک ہی نکتہ نظر سے دیکھا جائے گا چاہے وہ جنرل عیوب ہو چاہے وہ جنرل جائیہ ہو چاہے وہ جنرل زیادہ الحق ہو یا پھر جنرل مشرف تو ناظرین آج کی ویڈیو اسی پوائنٹ سے متعلق تھی کہ پاکستان کی ہر بڑی سیاسی جماعت نے ایک ایسا آم میں ڈھونڈ رکھا ہے کہ جس کے اقتدار میں آنے کے دن کو وہ یوم سیاہ گردانتے ہیں اور جو دوسرا فوجی آمر ہے جس سے انہوں نے فائدے اٹھا رکھے ہیں اس کا ذکر تک کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے ناظرین لائج نیوز پر اسی قسم کے مختلف موزمات اور مختلف ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہوتے رہیں گے لائج نیوز کو سبسکرائب کیجئے لائج نیوز کی ویڈیوز کو شیئر کیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ